کوئی مسلموں کی موب لنچنگ کر کے اپنے ایک فرقوں کو خوش کرنا چاہتا ہے بنیں گے ہوسپیٹل اچھے ہوں گے سڑکے اچھی ہوں گی اس نام پہ کوئی ووٹ نہیں مانگتا ہمیں ہر فرقے کی ہر مذہب کی لڑائی لڑ رہا ہے کیوں نہ اسے طاقت دے دی جائے اور مایواتی جی بھی وہاں آئیں لوگوں کو تمام بہکانے کی کوشش کی کہ یہ اکیلہ جیت کے کیا کر لے گا ہے پیٹر اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں کانگریس کو دیکھا کانگریس کو بہت اوپر بڑھتے ہوئے دیکھا اسے نیچے زمین پہ جاتے ہوئے دیکھا دوستو اس وقت بلاسپور اناج منڈی گیٹ پر گھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے آج اجاز سماج پارٹی پر 83 سڑھرا سے سوہل سڑھرا کا ایک جن سمپرک ابھیان شروع ہونے والا ہے جس میں مکھیا تیتھی کے روپ میں اجاز سماج پارٹی کے راشترے عدیخص اور نگینہ سے سانسد چندر سیکھر آجاد پہنچنے والے ہیں اور پچھلے کافی دنوں سے اجاز سماج پارٹی کے سٹار پرچارک ان کے پرتیاسی سوہل سڑھرا کے لیے سڑھرا ہلکے میں پرچارک کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو سکسیت بیٹھی ہوئی ہے وہ مولانا عتیق صاحب نگینہ سے ہیں اور ان سے جانیں گے کیا خاص مقصد ہے اس بار آپ وہ اتنی دور پرچار کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور کیا لگتا ہے ہریانہ ویدان صبح چنانب کو لے کر سب سے پہلے تو اب آپ کو السلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کہنا چاہیں گے اتنی دور آپ پرچار کے لیے پہنچے ہو بہت بہت شکریہ بھائی میں نگینہ لوک صبح سے عتیق الرحمان قاسمی یہاں سیڈھورا ویدان صبح کے اندر مانیہ سانسچند شکر آزاد جی کے آدیش پر یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی راجنیتی آج دیش کے اندر چل رہی ہے وہ کسی چچھ بھی نہیں ہے درادری واد زاتی واد دھرم واد مسجد کی مندل کی یہ راجنیتی کر کے لوگ ووٹ لے رہے ہیں کوئی سرکار ہو چاہے پہلے کانگریج کی سرکار رہی ہو یا آج بی جے پی کی سرکار ہو کوئی سرکار وکاس کے مددے پر ہمارا ووٹ نہیں مانگتی کوئی مسلموں کی موب لنچنگ کر کے اپنے ایک فرقوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور کہیں مسجد گرانے کے بعد شہید کرنے کے بعد کسی فرقوں کو خوش کیا جاتا ہے کوئی ہمارے بچے کی ترقی کے نام پر ووٹ نہیں مانگتا ہماری خوشحالی کے نام پر ووٹ نہیں مانگتا اسکول اچھے بنیں گے ہسپیٹل اچھے ہوں گے سڑکیں اچھی ہوں گی اس نام پر کوئی ووٹ نہیں مانگتا ہم بہت دنوں سے پریشان تھے کوئی چہرہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ ہر دھرم کو ہر فرقے کو ہر انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلے اب کافی ٹائم سے ہم یوٹیوب پر فیس بک پر دیکھ رہے تھے مانیے چند شیخر آزاد جی سڑکوں پر تمام مظلوموں کی کبھی وہ پہلوانوں کی لڑائی کبھی مسلموں کی لڑائی کبھی اینارسی کی لڑائی کبھی دلت سماج کی لڑائی کبھی آرکشن کی لڑائی سڑکوں پر لڑ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ جو آدمی ہر فرقے کی ہر مذہب کی لڑائی لڑ رہا ہے کیوں نہ اسے طاقت دے دی جائے آج وہ لڑائی سڑکوں پر لڑ رہا ہے تو سڑکوں پر لڑائی لڑنے سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا جب تک یہ لڑائی لوک سبھا کے اندر بیٹھ کے نہ لڑی جائے لوک سبھا منہ کہی جائے تو ہم نے اپنے نگینہ لوک سبھا سے مانیے چند شیخر آزاد جی کو وہاں لوک سبھا کے چناؤ کے لئے ان سے کہا اور وہ وہاں چناؤ لڑے تمام نیتہ ایک طرف تھے چاہے سماج وادی کا مہا گڑھ بندن ہو اور چاہے بی جے بی کا مہا گڑھ بندن ہو موجودہ مکھے منتری ہماری ہاں دو دو مرتبہ آئے اور پور مکھے منتری اخلیش یادو جی دو مرتبہ آئے اور مایواتی جی بھی وہاں آئیں نے یہ بات کہی کہ نئی دیش کے اندر اب ایک نئی راجنیتی کے شروعات کرنی ہے ایسی راجنیتی ایسی سیاست جو دیش کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے دھرم واد ذاتی واد فرقہ پرستی سے مکھ دیش ہونا چاہیے ہمارا خوشحال اور ترقی والا دیش ہونا چاہیے یہ سوچ کہ ہماری جنتہ نے تمام نیتاؤں کو نکار کے مانیور چند شیخر آزاد جی کو نگینہ سے ایک لاکھ کیاون ہزار ووٹوں سے جتایا اور بی جے پی مہا گھٹ بندن کانگریز مہا گھٹ بندن ساپ پیچھے رہ گئے ہیں جنتہ نے ایک نہیں سنی وہی ویچار دھارہ لے کے ہم یہاں آپ کے سٹھورہ میں آئے ہیں ہریانہ میں آئے ہیں آج کوئی مدہ کسی سرکار کے پاس نہیں ہے غریب بچوں کو انگلیش میڈیم اسکول میں پڑھانے کا کچھ نہیں ہے نہ ہسپیٹل اچھے ہیں اور نہ ہمارا مزدور ہمارا غریب اچھا ہے سب آج دیکھئے مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ گیس سلنڈر جو ہر آدمی کے ضرورت ہے وہ گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو روپے پیٹر اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور غریب کے لیے دال جو چھوٹی موٹی چیزیں کھانے کی ہیں وہ آسمان چھو رہی ہیں اس کے لیے کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے کوئی ترقی نہیں ہے ہم یہ سوچ کے ہم ہریانہ کے اندر بھی آئے ہیں کہ یہاں بھی ایک نئی راجنیتی کو شروعات کریں اور جو وچار دھارہ ہمارے بھائی چند شیخر جی کی ہے کہ دیش ترقی کرے سب کو ساتھ سب کا وکاس ہونا چاہیے وہ وچار دھارہ یہاں لے کے آئے ہیں اور سیڈھورا کی جنتہ سے یہ امید کرتے ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں مجھے ایک ہفتہ یہاں آئے ہو گیا ہم جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں چاہے دلس سماج ہو چاہے مسلم سماج ہو چاہے آپ نے بات کی کہ چندر شیخر آجاد جنتہ کی جو لڑائی ہے اس کو سڑک پر ہو چاہے پھر وہ سنسد میں ہو لڑنے کا پریاز کرتے ہیں آپ نے یوٹیوب پر فیس بک پر دیکھنے کی بات کہی ہے تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو دو ہزار تیرہ میں لوگ پال کو لے کر بھی ایک اندولن ہوا تھا اور اس میں ایک نئی پارٹی اوبر کر سامنے آئی تھی آمادوی پارٹی تو کیا آپ کو بات ان میں نظر نہیں آئی جو چندر شیخر میں نظر آئی عام آدمی کی اپنی سوچ الگ ہے اور ماننے ورچند شیخر آزاد جی کی سوچ بالکل الگ ہے عام آدمی کے لوگوں نے دلی میں ایک لڑائی لڑی اور دلی سے باہر جانے کے بعد کسی بھی صوبے کے اندر کوئی موم لینچنگ ہوئی کوئی زیادتی کسی کے اوپر ہوئی وہاں آم آدمی نہیں پہنچی نہیں آدم آم آدمی کا کوئی نیتہ پہنچا ماننے ورچند شیخر آزاد جی کسی نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے تو ماننے ورچند شیخر آزاد جی لکھنو پہنچ گئے چھتیس گڑ پہنچ گئے مدیہ پردیش چلے گئے ہریانہ میں آگئے اترا کھن چلے گئے کہیں بھی کسی کے ساتھ کو زیادتی ہوتی ہے تو ماننے ورچند شیخر آزاد جی وہیں کھڑے ورے نظر آتے ہیں عام آدمی کا کوئی آدمی سرکار بننے کے بعد بھی کبھی اس کی پرتی کے دینے کو بھی تیان نہیں ہوتا ہے ایک بات اور آپ نے کہی کہ جس طرح سے نگینہ کی جنتہ نے اس بار چندر شیخر آزاد کو جتایا ہے بڑے بڑے نیتا وہاں پر پرچار پرسار کے لئے پہنچے تو آپ ایک ہفتے سے یہاں پر بتا رہے ہو سڑھورا ویدان صبح میں جنتہ کے بیچ بھی جا رہے ہو کیا لگتا ہے جو سمیکن نگینہ میں تھے یہاں پر بن پائیں گے یا نہیں انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے میرا مسلم سماج خاص کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سن سیتالیس پہ بھی کانگریس کو دیکھا تھا اور سن سیتالیس کے بعد بھی کانگریس کو دیکھا کانگریس کو بہت اوپر بڑھتے ہوئے دیکھا اسے نیچے زمین پہ جاتے ہوئے دیکھا کانگریس تو وہی کی وہی ہے چہرے بدل گئے مسلم سماج کے اندر بہت ذمہ دار لوگوں نے یہ بات کہی کہ کانگریس کے وہی چہرے آج بی جے پی کے اندر ہیں اور وہی چہرے کانگریس میں آ جاتے ہیں چہرے بدلتے ہیں پارٹی نہیں بدلتی ان کے مزاج نہیں بدلتے ان کا نظریہ نہیں بدلتا ان کا خیالات نہیں بدلتے تو کچھ لوگوں نے اپنی یہ بات کہی کہ نہیں مجبوری ہے ہمیں بی جے پی کو ہرانا ہم نے کہا نہیں کسی کے ہرانے کی بات مت کرو اپنی جیت کی بات کرو دوسرا تو خود ہی ہار جائے گا تو ہم نے جب انہیں سمجھایا اور نگینے کے بارے میں جو مشن ہم لے کے چلے تھے انہیں بتایا تو یہاں کے مسلم سماج بھاری تعداد میں مانیور چند شیخر آزاد جی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے آپ ابھی دیکھیں ریلی کے اندر کس قدر لوگ سواگت کریں گے راستوں میں مسلم سماج اور دلی سماج تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے اپنا نیتہ مانیور چند شیخر آزاد جی کو مان لیا ہے اور ہم پورے دیش کے اندر جو نگینے والوں نے تحریک چلا کے مشن چلا کے مہا سانسد بنایا ہے یہ ہم مشن پورے دیش کے اندر چلائیں گے دلی سماج تو بھاری تعداد میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ماننے اور چند شیخر آزاد جی کو اپنا نیتہ مان رہے ہیں جو آپ نے بات کہی کہ وہ ہی چہرے کانگریز میں ہے وہ ہی چہرے بی جے پی میں ہے یہ تو ایک بھارتی راجنیتی کا کڑوہ سچ ہے لیکن ویسواس کس کے اوپر کیا جائے پھر کل ہو سکتا ہے یہ بھی بننے کے بعد یا کچھ ان کے پاس تھوڑا اوپر چلے گئے تو یہ بھی اسی طرح سے کریں گے کیونکہ موجودہ وقت میں اگر بات کی جائے ایس پی کی تو جے جے پی کے ساتھ گھٹ بندن میں ہے اور جے جے پی وہ پارٹی ہے جب پیشلی بار ان کی دس یا گیارہ سیٹھیں ہریانہ میں آئی تھی تو جس بی جے پی کے خلاف انہوں نے چناؤ لڑا تھا اس کے ساتھ ہیلائنس میں چلے گئے تھے تو کیسے کس پر وشواس جنتہ کریں دیکھیں اگر مانیور چند شیخر آزاد جی کا اپنے انٹریو سنا ہو جب یہ ایم پی نہیں تھے اس سے پہلے بھی بی جے پی نے بہت کوشش کی بہت لالج دیے لیکن وہ چند شیخر جی ایک بات بار بار کہتے ہیں منچوں سے کہتے ہیں کہ میں کٹ سکتا ہوں یہ زبان کٹ سکتی ہے لیکن لوڑتی نہیں ہے اور ابھی انہوں نے اپنے ایک انٹریو میں بات کہی تھی کہ اگر بی جے پی مجھے پردھان منتری بھی بنائے تو میں تب بھی بی جے پی میں ساتھ نہیں جاؤں گا چونکہ اس کی وچار دھارہ میرے حلق سے نہیں اترتی اس کی وچار دھارہ میرے گلے سے نہیں اترتی اور رہا یہ کہ یہ بھی چلے جائیں گے بی جے پی کے اندر ہمیں کہیں سے کہیں تھی نہیں لگتا کیونکہ بی جے پی کانگریس کی وچار دھارہ سے وہ کبھی اتفاق نہیں کرتے نہ انہوں نے اتفاق کیا بڑے بڑے سنگھرچ کیے لیکن کبھی اپنے ضمیر کا سودہ نہیں کیا مرانا ایک کہاوت ہے کہ راجنیتی میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے تو وہی بات بھی راجاتی ہے کہ کیسے کسی پر ویسواس کیا جائے وہ کوئی خاص وجہ جس سے آپ مانتے ہیں کہ چندر سکھر کسی ادر پارٹی کے ساتھ جیسے بی جے پی یا کانگریس کے ساتھ نہیں جڑ سکتے کیا مکھر وزہ مانتے ہیں مانڈیوار کاشی رام جی کا جو مشن تھا ہمارے سانسج جی یہ کہتے ہیں کہ میں مانڈیوار کاشی رام جی کے مشن پہ ہوں اور آپ کاشی رام جی کی وچار دھارہ آپ پڑھ کے دیکھیں آپ دیکھ لیں نہ ان کی وچار دھارہ کانگریس سے ملتی ہے نہ بیجے پی سے ملتی ہے ان کی وچار دھارہ تو ہمارے سانسج جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں گھر بیٹھ سکتا ہوں لیکن کسی کی ویچار دھارہ جو میری ویچار دھارہ ہے میں اس سے سمجھاؤتا نہیں کرنا گا زمیر کا سعودہ کبھی نہیں کروں گا میرا زمیر ان کے ساتھ کبھی گوارہ نہیں کرتا ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں چاہے ہو کانگریس ہو اور چاہے بی جی پی ہو چلی یہ ہریانہ جناب پر بات کرتے ہیں نبہ ویدھان سبہ سیٹھے ہیں اور ستر پر جے جے پی جو ایلائنس میں ہے آپ کے ساتھ اور بیس پر آپ چناب لڑ رہے تو کیا پرنام آپ دیکھ رہے ہیں اس بار ہریانہ میں ہریانہ میں بدلاؤ ہو رہا ہے اور کافی تیز سے بدلاؤ ہو رہا ہے مانینہ سانسج جی کے آنے سے چند شیخ رازات جی کے یہاں آنے سے کافی بدلاؤ ہو رہا ہے دلیت اور مسلم تو بھاری تعداد میں اکھٹا ہو رہا ہے اور بھی سماج جو اس ویچار دھارہ سے جڑتے ہیں ویچار دھارہ کوئی ایسا آنکڑا جو آپ دے سکتے ہیں جنتا کو کہ آپ کا ایلائنس نبے میں سے کم سے کم اتنی سیٹھے آسانی سے جیت رہا ہے دیکھئے یہ تو ایک کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی سیٹھے جیتے ہیں لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں بہت یقین کے ساتھ کہ ہریانہ کے اندر بہت زبردست بدلاغ ہونے جا رہا ہے جنتا یہاں کی جب ہم جنتا کی بیچ میں جا رہے ہیں تو جنتا بی جے پی کی سرکار سے بلکل پریشان ہے بہت پریشان ہے اور لیکن انہوں نے کانگریس کا زمانہ بھی دیکھا ہے پریشان وہ اس سے بھی ہیں تو تیسرا وکلپ تلاش کر رہے ہیں لوگ یہاں پر اور تیسرا وکلپ جو ہے وہ چند شیخر آزاد جی ہیں انہی کے ساتھ جانے کا من بنا رہے ہیں لوگ آگے چونکہ آپ اے ایس پی کے پرتی ندی ہو اس وقت ہریانہ میں تو اگر کہیں موقع ایسا آ جائے کہ آپ کے ساتھ دینے سے سرکار بنے چاہے پھر وہ بی جے پی کی ہو ہو یا کانگریس کی ہو تو آپ سرکار بنوانا پسند کریں گے یا وپکس میں رہنا پسند کریں گے اس میں راشتے کور کمیٹی کی ہماری صدق سے ہیں میٹنگ ہوگی مشورہ ہوگا جو مشورے میں بات آئے گی وہ ہوگا جی بہت بہت سکریہ یہ تھے نگینہ سے اور اس وقت سٹار پرچارک ہیں ہریانہ میں ایس پی کے خاص طور پر سڑھرا ویدھان سبھا سیٹ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ایس پی کے سوہل سڑھرا چونہاب میدان میں ہے اور آج بھی ایک جن سمپرک ابھیان ان کے راشتے آدھیاکس چندر سکھر اجاد کے نتریتب میں ہونے والا ہے تمام بات چیت ہوئی ہریانہ چونہاب کو لے کر اور سینٹر کے الائنس تک ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ویستار سے انہوں نے تمام بتایا آپ دیکھ رہے تھے دا انڈرالہ ٹی میں آپ کے ساتھ راسی دنڈرالہ دھنیواد